مہا مجرم وہ ہے لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روح ارزی پر سب سے بڑی مجرم قوم دس کروڑ مغربی پاکستانی یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانے مسلمانوں کی کلمہ گوہوں کی گئیں اور ہزاروں عصبتیں لوٹیں اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئیں پھر بھی ہمیشہ سکھوں کے پاس اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر اور کیا کیا ہے ہم نے چھالیس پرس ہو گئے اس کہاں اسلام ہو گئے لہٰذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا قرآن جانتا نہیں اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہوں اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں بھارت کے مسلمانوں جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں نماز جنادہ فرض کفایہ چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرح سے عدا ہوگا کسی نے بھی نہیں پڑھ لی تو سب مجرم ہو جائیں گے بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ عدا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں کھلے نعرے لگ رہے ہیں مسلمان کے دو اسٹھان پاکستان یا قبرستان تیسرا کوئی جگہ نہیں ڈنکے کی چھوٹ کہا ہے بابری مسجد کے بعد ہم ساری مسجدیں گرہ دیں گے ہندوستان کے دو کوئی مسجد باقی نہیں چھوٹے ڈنکے کی چھوٹ اعلانیہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ نعرے تو نمالوں کب سے لگ رہے ہیں اور نمالوں کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقدیروں میں وہاں ہی کرتا رہا ہوں کہ کیا وہاں ہو رہا لیکن ہمارے تو کان پر جو نہیں رگتی ہمارے تو وہی دھندے ہیں وہی کاروبار ہیں اپنا بزنس ہیں اللہ ہمیں بحث کیا اسلام سے تو بتائیے ہم سے مڑا مجرم کون ہوگا آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیٹ رہی اس کا جرم ہمارے کندے پر یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا میں تو دو اور دو چار کی طرح ثابت کر سکتا انہوں نے فرضے کفائے ادا کر دیا اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابو الکلام آزاد مولانا مدنی جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکویسٹینیبل کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر انہوں نے کیا کہا تھا یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمان آنے ہند کو تین حصوں میں تقسیم کر دو گے تین میں کہا تھا دو میں نہیں تین میں حالانکہ بداہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا لیکن یہ مولانا ابو الکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ پچیس برس سے زیادہ یہ دو خطے یک جا نہیں رہ سکتے اور پچیس برس کیا سوہ چومیس برس میں ٹوٹ گیا پاکستان پچیس برس پورے نہیں ہوئے اور ان کے الفاظ تھے یہ کہ پچیس برس سے زائدی جمع نہیں رہ سکتے سوہ چومیس برس میں ختم ہو گیا سولہ دیسمبر انیس سو اکتر ستر کو پاکستان ختم ہو گیا ہو گیا کی نہیں ہو اکتر کو بارحال نوٹ کرنے کی بات تھے انہوں نے ہم نے کیا کہا تھا میں بھی مسکم بھی گی تھا میں نے بھی نعرے لگایا ہے چاہے لائر شعوری دور تھا ہائی سکول سٹیونٹ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فلک شگاف نعرے لگائے ہیں اور روائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے سٹیشن پر کھڑے ہو کر ہسار ریلیو سٹیشن کے اوپر کیا اب گاڑی آئی اور اب روائے وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے ہم کیا کہا کرتے تھے ہجی نہیں دو طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی وہ سارے خواب کانگے ہیں وہ تو حرر ہوئے وہ دو طرف کا جپہ تھا وہ تو ختم ہوا اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں وہ تو کھل گئی نوٹی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان اور حال یہ ہے مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر آزم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے اس کے وزرائے آزم نے مشترکہ بیان دے دیا یہ بھی نہیں آنا چاہیے یہ حال ہے ہمارا حالانکہ باک اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی کوئی سیاسی نہیں ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا انہوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ مشترک بیان دا نہیں دوں گی نہیں دیا تو وہ جو تھا دو طرف سے جب تھا وہ تو سنی قطر میں کھل گیا جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا یہ ملک بنا اسلام کے نام پر اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا اسلام سے قدداری کی وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے قریب تو ختم ہوئی اور حال کیا ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے کیا پنجاب سے اور سرد سے مسلمان نہیں جاتے تھے بیہاد نہیں گئے تھے کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی انیس سو پندرہ میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے آپ کیا کر رہے ہیں مندر گرا دیئے یہاں بڑی بہادری کا کام کیا مندر گرا دیئے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام تو اجازت نہیں دیتا آپ کسی اور کے جرم کی صدا کسی اور شخص کو نہیں دی سکتے ہمارے پاس تو یہ شیکلیٹ ٹرسٹ ہیں یہ لوگ ذمی وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں لیکن ہمارے تصور سے اسلام کی تصور سے ذمی ہے ان کی جان مال عزت عابرو ان کی عبادت گاہوں کی افادت کا ذمہ ہے ہمارا ایک بڑی بہادری کی ہے سوچ یہ تو سہی کیا دنیا نے سوچا ہوگا نتیجہ کیا نکلا اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف ختم ہو گئی جو انہوں نے کیا دس گلہ تم نے کر لیا انہوں نے ایک مسجد گرائی ہے تم نے اتنے سو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ تو معلوم نہیں سو گرائے کتنے گرائے ہیں بارہال جتنے مندر تھے تم نے گرائے دیئے فرق کیا ہے ایک کردار ہے تمہارا ایک ہی تمہارا اخلاق ہے ایک ہی تمہارا میار ہے کوئی فرق ہی نہیں بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ توڑا ہے دنیا کی آنکھوں میں جھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فورن منسٹری جو ہم نے مان لیا ہم نہیں کر سکے ہم مجبور رہے حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے بلکہ ان کی ملی بغت سے ہوا ہے لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فورن استیفہ دے لیا منسٹری ختم پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی تین اور صوبوں کی توڑ دی وہ تو سرخ روح ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہیں ہم اور اس کے سوا کیا کر سکتے ہمارا ایک دستور ہے دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے وہاں پہ صوبائی حکومت اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے ہے سب جھوٹ سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا اندر خالے میری بھگت تھی لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں آپ کے تو اخبارات نے لکھا ہے کہ کورپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے اور وہ درہا جو ہے ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے اخبار میں خبر تھی ہم نے بھی پڑھی تھی فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاڑا لے کر جو ہے وہ مندر جڑانے کے لیے چلے یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیٹ رہی ہے بیٹ رہی ہے میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں بشت بیان کیا تھا رہا ہے میرا تاثر اور وہ ہے اصل میں وہ لاس سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں رو پوشت تھے اپنے ہوارین کے ساتھ تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں وہ ایک الیدہ بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ eat and this is my flesh یہ میرا گوشت ہے کھاؤ اور اس کو کہتے ہیں وائن کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا ڈالا کے پیو bring and this is my blood میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچھلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا ہے پھر بات ختم ہو گئی میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گئی وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوٹ کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہیں جو آرام حاصل ہے جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں جو معاشی خوش اس کی کوسٹ پر ہے اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں گلچھر رہے وڑا رہے ہیں یہاں جس کے پاس دو پیسے